ناظرین اب ہم حضرت سے لطائف علمیہ کے حوالے سے کوئی قصہ سنیں گے جو انتہائی ذہانت اور علم پر مبنی واقعات ہوتے ہیں تو توجہ سے آپ لوگ اس حوالے سے مجھے یاد آیا دارلوم دیوبند کے محدث الاسر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے علم حدیث میں ان کو بہت بلند مقام عطا کر رکھا تھا گوہ ہے کہ وہی زمانے کے حافظ ابن حجر اسخلانی تھے اور ہزار سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے تو عجیب و غریب کمالات ان کو علمی اعتبار سے حاصل تھے اور ظہرہ کے تقوی کا عالم بھی اسی حساب سے تھا کہ علم و معرفت اس بلند مقام کی ہوگی پھر نبی پیسی علیہ السلام کے حدیث طیبہ کے ساتھ تعلق تو ان کے تقوی اور ورہ کا عالم بھی بے نظیر میرے والی صاحب رحمت اللہ لے قطب وقت حضر شیخ العدیس مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی قدس سیرو وہ بخارہ سے حجرت کر کے صرف ان کی شاگردی حاصل کرنے کے لئے ہندوستان پہنچے تھے جب ہندوستان پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ دو سال ہوئے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے تو وارل صاحب فرماتے تھے مجھے بڑا صدمہ اور دکھ تھا کہ میں نے جن کی خاطر دو مہینے کا پیدل سفر کیا قافلوں کے ساتھ اور میں یہاں پہنچا ان سے علمی حدیث حاصل کروں کیونکہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے بخارہ میں مولانا ثبوت اللہ دام اللہ تو مولانا ثبوت اللہ اکثر حوالے دیا کرتے تھے اپنے اسباق پہ علامہ انور شاہ صاحب کے کہ میرے استاذ انور شاہ نے یہ فرمایا میرے استاذ انور شاہ کشمیری نے یہ فرمایا تو وارل صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت سے اشتیاق ہو گیا تھا کہ میں استاذ کی استاذ سے ضرور پڑھنے ہندوستان جاؤں گا چنانچہ ہجرت کی وہاں پہنچے تو پتہ چلے بھی سال ہو گیا بڑا دکھ ہوا لیکن یہ کہ وہاں جو اکابر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان کی اہم اثر موجود ہیں یا علم حاصل کریں تو وارل صاحب میں تقریباً تیرہ سال تیرہ سال مہارہ کے علوم و معارف حاصل کیے تو وارل صاحب کے استاذ سے مولانا بدریالب میرسی رحمت اللہ علیہ تو ترجمال علوم انور علامہ نوشہ کشمیری کی بڑے جرید و قدر شاگیر تھے انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے عمالی جمع کیے فیض الباری کے نام سے جو تقریب بخاری ان کی ہوتی ہے انہوں نے عربی میں فیض الباری کے نام سے جمع کیے انہوں نے وہ وارل صاحب گستاد تھے مولانا بدریالب مولانا بدریالب میرسی رحمت اللہ علیہ نے وارل صاحب کو یہ قصہ سنایا فرماتے ہیں کہ میں انور شاہ صاحب کا خادم تھا شاگیر تھا تو ان کا پاندان ان کی ضروریات کی جیزیں میرے پاس ہوتی تھی ایک ریل گاڑی میں میں ان کے ساش بیٹھا تھا تو چل رہی تھی گاڑی تو ایک جگہ پلیٹ فارم پہ گاڑی رکی تو کچھ مسافر اندر داخل ہوئے تو کہنے لے کہ کچھ تواف تواف عورتیں جو وہ بھی اس میں داخل ہوئیں تو وہ بھی بیٹھ گئیں اب علامہ نفشہ کشمیر حمد اللہ علیہ حسین بہت تھے بڑے خوبصورت تھے اگر وہ چہرے سے رومال ہٹا کے بازار میں چلے تو سارا بازار کھڑا ہو جاتا تھا یہ حسن و جمال اور وجہت خوبصورتی کا علم اس لئے وہ چہرے یوں ڈھاپ کے رکھتے تھے رومال تو کہتے ہیں کہ سفر میں تھے تو حضرت نے ایسے چہرے رومال سے ہی کرنے کے لیے یہ ہٹایا ہے تو ان تواف کی نظر اس پر پڑی تو وہ تواف آپ کی حسن و جمال پھر یہ ہے کہ چہرے پر جو انوار تقوی کا یہ عالم تو بڑی امپریس ہوئی انہوں نے مولا بزرعالم سے کہا خادم تھے کہا کہ ہم ان بزرگ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا خدمت کرنی ہے کہا کہ یہ آپ کی آئی پاندان ہے کہ جی پاندان ہے کہتا ہم اگر ان کو اپنے پیسے سے کوئی پان آپ کو دے تو آپ ہماری طرف سے ان کو بھی پان دیں تو ہمیں بڑی خوش ہی ہوگی کہ چلو حضرت کیا ہم نے کوئی خدمت کی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب خادمی لوگ چلو اڈیسٹ کر لیتے ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اتری وہاں سے پان خریدے پان جو بڑی عالم کہتے ہیں مجھے دے دیئے تو کہا کہ یہ پان آماری طرف سے ان کو پیش کرنا تو ہمیں خوش ہی ہوگی کیونکہ ہم تو ایسا اچیرہ دیکھا نہیں تو وہ پان لپیٹ کے حضرت نے پھر سفر میں کچھ دیر کے بعد جو وہ پان مانگا اگلے پلیٹ فارم پہ وہ تواہی ہوتر گئی پان مانگا تو میں نے وہ پان لیا اور بنا کے دے دیا تو حضرت شاہ صاحب نے پان موں میں رکھا اور کھانا شروع کیا تھوڑے چباتے رہے چباتے رہے تو اپکائی سی آئی ان کو اپکائی سی آئی تو کھائے نہیں گیا تو اس کے بعد اگل دیا قیسی ہو گئی تو سب نکل گیا تو وہ کہنے لگے بدری عالم کیا کھلا دیا تنہیں مجھے بدری عالم تنہیں مجھے کیا کھلا دیا یہ تو میں نے کہا نہیں حضرت پان ہے تو جو پان اک کہتا نہیں میاں یہ کیوں حلق سے نہیں چاہی کیوں نہیں اترتا جو اترا وہ بھی نکل گیا تو سج سج بتا یہ کیا معاملہ ہے یہ بات گئی اب بدری عالم کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ یہ تو کوئی مونکشی ہو گیا معاملہ تو میں نے کہا حضرت اصل میں بات ہی ہے کہ پیچھلے فرام پلیٹ فارم پہ کچھ تواف یہاں چڑھی تھی تو انہوں نے آپ کے چہرے انور پہ نظر پڑھی تو اتنی امپریس ہوئیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں آپ پان کھلا رہے ہیں تو ہم پان آم دیتے ہیں اپنے پیسوں سے آپ پان کھلا رہے ہیں اس پر شاہ صاحب نے آہ پھری اور فرمایا کہ بدری عالم بدری عالم تواف آپ سمجھتے ہیں کہ تواف وزارے کوئی نجائز پیسہ ان کا ہوتا ہے جس ہم فروشی کرتی ہیں تو وہ پیسے کٹھا گیا ہوتا تو سب حرام ہے وہ تو فرمایا کہ بدری عالم تو یہ کیا خبر کہ چالیس سال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ طیبہ پڑھاتے 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 باطن اتنا مذکر مصفر شفاف ہو گیا ہے آپ کو لقمہ حرام برداشت نہیں کرتا اگر کوئی چلا بھی جائے اس کا کوئی انصر تو سب غل دیتا ہے تو اس پر بدری عالم کہتے ہیں کہ میں نے معافی حضرت معاف کر دی کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں تم نے کچھ اور سوچا کہ ان کو خدمت کا موقع مل جائے لیکن میں تو یہ بتا رہا ہوں اب اندر حرام ٹھہتا نہیں اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے اور واقعی شاہ صاحب اللہ تعالی نے ایسے عنوارِ تقوی اور قوتِ حافظہ ایسا عطا کر رکھا تھا کہ مصر گئے جب تو مصر کے جو ہے وہ بڑے بڑے محدثین مفسرین سے ملاقات ہوئی اور وہاں ایک کتاب دیکھی کتاب دیکھی کتاب تھی نورالعزہ نورالعزہ فقہ کی ایک کتاب ہے عربی کی اور وہ یہاں مدرسوں میں پڑھا جاتی ہے قدوری وغیرہ سے پہلے پڑھا جاتی ہے عام طور پر تو وہاں آپ نے کتاب دیکھی تو بڑے مطالعہ کی تو بڑے خوش ہوئے کہ بہت زبردست کتاب ہے تو وہاں کے جو فقہ تھے ان سے کہا کہ اجازت ہو وہ قلبی نسخہ تھا اجازت ہو تو میں ہندوستان لے جاؤں اور وہاں میں اس کو پرنٹ کروا کے پھیلاتا ہوں کیونکہ یہ کتاب بڑی مفید ہے اور فقہ ہمارے پر یہی کی قلبی نسخہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ یہی مطالعہ کر لیں اچھا تو حضرت نے عشاء کے بعد مطالعہ کرنا شروع کیا صبح فجر کی نماز تک پوری کتاب مطالعہ کر لی اور سارے کی سارے حافظے میں محفوظ اور وہ کتاب واپس کر دی جب ہندوستان واپس آئے تو ساری کتاب لکھ دی لفظ بلوف ساری کتاب لکھ دی ایون ہے کہ اس اصل عربی کتاب میں دو غلطیاں تھی عربی انشاء کی کہ وہ غیر منصرف تھا لفظ اس کو منصرف لکھ دیا تو عربی انشاء کی جو غلطیاں دی وہ غلطیاں درست کی درست کر کے اور جہاں کلمی نسخہ تیار کر کے اطلاع بھیج دی کہ جب یہ دو غلطیاں تمہارے اس نسخے میں پوری کتاب لکھ کے بھیج دی وہ احران ہو گئے وہ اتنے متاثر ہوئے مصر کے جو علماء انہوں نے کیا کیا کہ وہ کتاب جو ہے وہ اصل والی ایک وفد کے ساتھ ہندوستان بھیج دی کہا کہ آپ اصل کتاب کو دوبارہ مطالعہ کر لیجئے اس میں اور کوئی غلطی رہ گی تو وہ بتا دیجئے جس کو اللہ نے عربیت میں اتنا کمان دے رکھا ہو کہ مصر و بغداد کے محدثین فقہ جو ہے اس کی عربیت پر اعتماد کرے اور کہہ جیدر آپ دوبارہ دیکھ لیجئے تو یہ معمولی بات نہیں ہے تو یہ ہندو پاک کی سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے محدثین اور فقہ عطا کیے تو شاہ صاحب نے وہ کتاب جو ہے وہ پھر نولیزہ آج وہ کتاب چھپی ہوئی ہے تو ایک رات کے مطالعہ سے ساری کتاب اور ایک موقع پر فرمایا کہ اب تو یہ عالم ہے کہ ایک سرسری نظر سے سرسری نظر سے اگر میں دیکھتا ہوں کتاب میں تو فرمایا چالیس سال تک نہیں بھولتی تو والی صاحب رحمت اللہ بتاتے تھے کہ مولا بدرہ میرشی رحمت اللہ نے مجھے سنایا کہا کہ وہ عزیز شاہ صاحب جہاں رات کو بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے بخاری کا بخاری شریف پڑھاتے تھے اور وہ اکڑو بیٹھتے تھے یہ گھٹنیں اٹھا کے بیٹھتے تھے نا اکڑو اکڑو بیٹھے رہتے تھے اور ادھر سٹوپ جلتا تھا تو میں سٹوپ میں سے ان کو جہاں وہ کعوہ بھر کے دیتا رہتا اور گرین ٹی جس کو کہتے ہیں وہ آپ پیتے رہتے ہیں وہ کتاب کو دیکھتے رہتے تھے اور عجیب بات بتائی کہا کہ حضرت شاہ صاحب پانچ سو صفے روزانہ بخاری شریف کے مطالعہ کرتے تھے پانچ سو صفے حالیٰ کہ پڑھانے دس صفے ہیں صبح کو لیکن پانچ سو صفے روز مطالعہ کرنے کا اور کہتے تھے بدر عالم جسی طرح میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں زیادہ زیادہ گہرائی میں جاتا ہوں تو مجھے اپنی جہالت کا مزید احساس ہوتا رہتا ہے کہہ رہے یہ بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی لیکن اس بات کی حقیقت یہ ہے اصل میں کہ بات ہوئی ہے کہ جب سیڑھی انسان چڑھتا ہے تو جیسے اگلی سیڑھی پر ختم رکھتا تو پچھلی سیڑھی پست نظر آتی ہے جب اس سے اوپر چڑھتا تو نیچے کی سیڑھی پست نظر آتی ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطالعہ کے نتیجے میں نینے علوم کے دروازے جب ان پر کھولتے ہیں تو ان کو پہلے والے دروازے پست نظر آتے تھے اتنے علوم و معارف کا عالم تھا تو یہ اللہ منفشہ کشمیر احمد اللہ علیہ جن کے علوم و معارف ہندو پاک نہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے شمع علم و فیض سے ایک حصہ اطافرمائے تو ناظرین انتہائی جلچسپ قصہ حضرت شاہ صاحب کا اب ہم قلت سا سوچے